یقیناً آج جو قرارداد ہاؤس کے سامنے ہیں میں اپنی جانب سے اپنی پارٹی کی جانب سے اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں جناب سپیکر یقیناً آج سے ٹھیک چودہ سال پہلے چبیس آگست دو آزار چھے کو جو ثانیہ رونما ہوا نواب اکبر خان بکٹی کو شہید کیا گیا یہ ایک یقیناً یہاں کے عوام کے ساتھ محکوم عوام کے ساتھ ایک ایسا ثانیہ تھا جو بعد کے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ پوری ایک یہاں پر تحریکیں اٹھی جناب سپیکر نواب اکبر خان بکٹی کا جرم کیا تھا کیوں اسے اس طرح شہید کیا گیا جناب سپیکر جب بارہ اکتوبر انیس سو انی نانوے کو ایک منتخب حکومت کو ختم کیا گیا اور جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا ہم نے ہماری پارٹی نے پشترخواہ ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزے نے اسی رات اس کو اس ملک پر ایک غاسبانہ قبضہ قرار دیا اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جناب سپیکر جب ٹیلویزن سٹیشن پر چڑھائی کی جا رہی تھی اس وقت ہم نے اس کی مخالفت کی یقینا جناب سپیکر ہم جیسے لوگ ان مرشلاؤں کے ہم سب سے زیادہ ہم لوگ اس کے زد میں رہے اور جب چبیس آگست کو واقعہ ہوا اور وہ آپ کو یاد ہے جنرل پرویز مشرف کے وہ الفاظ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہٹ کریں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور پھر انہوں نے اسی طرح کیا نواب اکبر خان بکٹی اس سے پہلے ان کی شادت سے پہلے جب وہ اپنے بیٹک میں بیٹھے تھے جس طرح محترمہ نے کہا وہاں پہ اس کے بیٹک کو اس کے ہجرے کو نشانہ بنایا گیا اس دن وہاں پر جو جرگے میں لوگ تھے ہندو برادری کے اس میں ان کی حلاکتیں ہوئی ہیں جناب سپیکر آپ کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہوگا جب بارہ مئی دو آزار سات کو جب اس وقت کے معذول چیپ جسٹس افتخار چودری صاحب کراچی آ رہے تھے اور اس کے استقبال کے لیے وہاں سندھ کراچی کے تمام سیاسی جمہوری پارٹیوں نے ان کے استقبال کے لیے وہ جا رہے تھے اس دن کتنی لاشیں وہاں گرائی گئی آپ نے دیکھا جناب سپیکر پچاس سے زائد لاشیں بارہ مئی دو آزار سات کو گرائی گئی جس میں ہمارے پارٹی کے بھی لوگ اس میں شامل تھے این پی کے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور پھر آپ نے اس رات کو دیکھا پرویز مشرف نے آٹھ اس طرح کر کے ہلایا کہ آپ نے ہماری طاقت دیکھی جناب سپیکر ایسا روئیہ اب ہمارے رہنماؤں کا ہمارے ان رہنماؤں کا کیا مطالبہ تھا ہمارے پارٹیوں کا مطالبہ کیا ہے کن مطالبات کے پاداش میں ہمارے رہنماؤں کو سالہ سال سال قید و بند میں رکھا گیا جناب سپیکر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنرل مشرف نے جب اقتدار سنبھالات تو بیس اپریل سن دو ہزار کو پشتنابات میں اس نے پہلا اٹیک کیا ہمارے پارٹی کے پانچ کارکنوں کو اس نے شہید کیا اس کے بعد نواب اقفر خان بکٹی کا واقعہ ہوا پھر بارہ مئی دو ہزار ساتھ کا واقعہ ہوا اس کے علاوہ جناب سپیکر آپ نے دیکھا جو وسطی پرشتنخواہ فاتح جو اب وہاں کے عوام کے مرضی کے بغیر اسے خیبر پرشتنخواہ میں زبردستی زم کیا گیا وہاں ان قبائلی عوام کے ساتھ کیا کیا گیا جناب سپیکر لاکھوں لوگوں کو پہلے دہشتگردوں کو لا کر کے وہاں بسایا گیا اس کے ذرے وہاں سولہ سو قبائلی عمائدین کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی سولہ سو جناب سپیکر پہلے ٹارگٹ کلنگ ہمارے پارٹی کے سردار فاروق خان وزیر کی ہوتی ہے اور ان کے خاندان کے سولہ لوگ ان کے والد ان کے بھائی ان کے چاچہ ذات ابھی حالی میں ان کے ایک اور چاچہ ذات بھائی سردار عارف خان وزیر جو ہمارے پارٹی کے ممبر تھے ان کے شہادت کا واقعہ ہوا سولہ سو قبائلی عمائدین کو ٹارگٹ کیا گیا وزیرستان جنبی وزیرستان سے لے کر کے شمالی وزیرستان قرم ایجنسی ارغز ایجنسی باجووڑش اس کے بعد جنا خیبر ایجنسی ممند اور ان سات ایجنسیوں میں پرسوات میں جو کچھ ہوا کتنے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی نوے آزار لوگوں کی لوگ دہشتگردی کشکار ہوئے جس میں اکثریت پشتون عوام کی دی جنابی سپیکر لاکھوں لوگوں کو آئی ڈی پیز بنایا گیا یہ سب کچھ اس کے دور میں مشرف کے دور میں ہوا جنابی سپیکر اتنی ظلم بربریت دنیا آپ اٹھا کر دیکھیں جنابی سپیکر اتنی ظلم بربریت کسی بھی ملک میں آپ مجھے اٹھا کر دکھائیں کہ جس طرح ہمارے عوام کے ساتھ ہوا جنابی سپیکر اگر اب اٹھا کر دیکھ لیں ہمارا مطالبہ کیا ہے ہمارے دوست نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اسلاب کی جدوجہد کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو آزادی ملی یہاں سے انگریز جب چلا یہ خان عبدالسامت خان اچکزی شہید کی ان کی سالہ سال جیلوں سے ہوا خان عبدالغفار خان باچا خان کی جدوجہد کے نتیجے میں ہوا ہمارے بلوج زعومہ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہوا ہم نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ہم انگریز کے خلاف تھے اور جو لوگ آج اس ملک کے اپنے آپ کو وفادات ٹھرارہے اصل میں یہ لوگ اس ملک کے خلاف ہیں کیونکہ یہ سب انگریز کے استبل میں کام کرنے والے لوگ تھے ہم انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے وہ انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اتنا فرق ہے جب یہ ملک بنا ہمارے اکابرین نے کہا کہ اس ملک کو جمہوری انداز میں ہم چلائیں گے یہاں قوموں کے حقوق ہوں گے یہاں قوموں کی زبانوں کی افاظت ہوگی ان کے وسائل پر ان کے اختیار ہوگا آج آپ دیکھیں سوئی یہ ہمارے نمائندے ہیں سوئی سے ڈیرہ بکٹی سے نائنٹیز ففٹیز میں یہ گیس دریابت ہوئی اور تمام ملک کے کونے کونے میں گیس چلی گئی ہم آج بھی آج بھی ڈیرہ بکٹی کے لوگ اس اسی گیس سے محروم ہیں یہ آپ کے سامنے زرغون غر ہے دومڑ عوام کا غر ہے اس درستے نکلنے والی گیس سے ہم محروم ہیں جناب سپیکر ہم اپنے اپنے مادینیات سے ہم محروم ہیں ہم اپنے پانیوں سے محروم ہیں انہوں نے آمن انیس سو اکانوے میں زبردستی واٹر ایک آٹھ ہم پہ مسلط کی خیبر پشتنخواہ جو سرچینہ ہے تمام پانیوں کا ان کو محض آٹھ فیصد دیا گیا یہ کیسا یہ چلے گا جناب سپیکر جناب سپیکر میں کہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات برحق ہیں جب دو آزار چار میں ایک آئینی پارلیمانی کمیٹی آئی مشاہد حسین سید اور وسیم سجاد چودری سجاد اس میں جس طرح کہا گیا تمام پارٹیوں کے ممبران اس میں شامل تھے انہوں نے جو تجاویز دی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نے اس وقت ایکسپٹ کیا ان مطالبات پہ اگر عمل درامت ہوتی ان مطالبات میں جناب سپیکر ان میں کہا گیا کہ جو بھی یہ بارڈر کے علاقے ہیں چاہے چمن ہیں چاہے بادینی ہیں چاہے جوب ہے چاہے تفتان ہے یہاں پر بارڈر ٹریڈ کی اجازت ہوگی اور جناب سپیکر باقی چیزیں جناب سپیکر آسلہ آسلے کی سمنگلنگ پہ ممانیت ہوگی منشیات پہ ممانیت ہوگی یہ دو چیزیں سمنگلنگ کی زمرے میں آئے گی باقی ٹریڈ ہے انہوں نے اجازت دی آج آپ نے دیکھا کہ آج وہی بارڈر ٹریڈ پہ ممانیت ہے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر یہ جو دن ہے چبیس آگست کا اس دن کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہوئے کتنے ناک لوگوں کا خون بایا گیا کتنے لوگ میسنگ پرسنز ہوئے جناب سپیکر کیا جناب سپیکر یہ آرٹیکل آپ اٹھا کر دے گے اس آئین پاکستان کا جو یہ ملک کی سب سے بڑی دستاویز ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہے اس کے آرٹیکل نمبر نائن میں واضح طور پر لکھایا ہے کہ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا یہ آرٹیکل نائن ہے جناب سپیکر اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے دیکھو ہم تو اس آئین کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ گولیوں کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر آپ دیکھیں کہ آٹھ ابھی آپ دیکھیں میں بتاتا چلوں یہاں پر ہمارے کتنے طالب علم ہیں کتنے ہمارے نوجوان ہیں بے روزگار ہیں یہاں کوئی انڈسٹری نہیں اگریکلچر ہمارا تباہ ہو گیا لا اسٹراک ہمارا تباہ ہو گیا بارڈر ٹریڈ پر پابندی ہے لوگ کہیں تو کیا کہیں جناب سپیکر ابھی آپ کوئی پچھتر سے زائد وفاقی ڈپارٹمنٹ ہے جناب سپیکر اور کارپوریشن ہیں میں ایک ایک نام لوں گا میں آپ سے مثال لوں گا کہ مساخل کے کتنے لوگ جناب سپیکر کتنے لوگ پی آئی اے میں برتی ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنے جنرل منیجر ہیں کتنے بیس گریڈ کے افسر ہیں ریلوے میں مساخل کے کتنے لوگ ہیں جناب سپیکر کسٹم ہمارے گفا کی ادارہ ہے کتنے ہمارے صوبے کے پشتون اور بلوچ نوجوان ہیں ایف آئی اے ایک وفا کی ادارہ ہے کتنے ہمارے نوجوان ہیں جناب سپیکر کتنے ہوں ابھی جب ہم بات کرتے ہیں جب آئین و قانون کی ہم بات کرتے ہیں پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہ میں آرٹیکل 38 سے جناب سپیکر ایک ہمارا ڈیو شیر ہے این ایف سی اواڈ کے مطابق نائن پوائنٹ زیرو نائن ہمارا شیر ہے اس شیر کے مطابق کتنا حصہ ہے ہمارا وفا کی سروس میں جب آپ ہمیں سروس نہیں دیں گے جب ہمارے نوجوان ڈگریہ لے کر ابھی بہت سارے نوجوانوں نے پرسو یہاں دوستوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ڈگریہ جلائی کہ ہم تعلیم حاصل کرتے نوکریہ ہیں جب نوکریہ آتی ہے وہ جو ہے نا پیسے رشوت لے کر کے لوگوں کو برتی کرتے تو کس طرح ہوگا جناب سپیکر یہ آپ آرٹیکل اٹھا کر دے کہ جناب سپیکر یہ ملک اس ملک کے امباسی ہے اس ملک میں ہماری سرزمین ہے ہم اپنے سرزمین سے جناب سپیکر غداری نہیں کر سکتے ہیں ہمارے خون میں شامل ہے جناب سپیکر کہ ہم ہمیشہ اپنے سرزمین اپنے ملک کے امو افادار رہے جناب سپیکر یہ آپ پڑھ لیں جناب سپیکر یہ آرٹیکل ہے اٹھا تیس آرٹیکل اٹھا تیس میں عام آدمی کے میار زندگی کو بلند کرنے کر کے دولت اور وسائل پیداوار تقسیم کے تقسیم چند آشخاص کے ہاتھوں میں نہیں جمع نہیں ہوگا یہ آرٹیکل اٹھا تیس ہے اور اس کے بعد جناب سپیکر آرٹیکل ترٹی نائن آپ پڑھ لیں مملکت پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو پاکستان کی مسلح افواج میں شرکت کے قابل بنائے گی جناب سپیکر یہ پاکستان کا دستور کہہ رہا ہے ابھی آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے ہمارے لوگ ہیں ان وفاقی اداروں میں جب نہیں ہوں گے جب ہم مطالبہ کریں گے پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ماریں گے ہم آپ کو قتل کریں گے ہم آپ کو شہید کریں گے جب شہید کریں گے پھر آپ کے لاش کو تابوت میں ڈال کر کے اس کے اوپر اتنا بڑا تعلہ لگاتے پھر یہاں سات بندے نمات جنازہ پڑھائیں یہ کس طرح ہوگا کتنی ہماری لیڈرشپ ایک ایک خان عبدالسحمت خان اچکزی شہید بتیس سال جیل میں رہے بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے کہ نیسل منڈلہ نے ستائیس سال جیل کھاتی یہ ہمارے سامنے ہیں جناب سپیکر خان عبدالسحمت خان اچکزی نے بتیس سال اس نے جیل میں گزارے انگریزوں کے جیل میں پھر پاکستان کے جیلوں میں اور آخر اکار ان کی شہادت کا واقعہ ہوا یہ اس طرح اس کے بوجود آج تک ہم اس ملک کی شہری ہیں ہم آج بھی اس ہاؤ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں برابر کے حقوق دیا جائے جب آپ حقوق نہیں دیں گے ہم پرامن جدوجہد ہر لیاز سے کریں گے ہر لیاز سے پرامن جدوجہد ہوگی جلسہ ہوگا جلوس ہوگا ہرطال ہوگا اس عملی میں ہم آزو اٹھائیں گے ہم اور جلاب سپیکر اسی اسی مطالبات کے حق میں نواب اکرخان بکی نے میرا نہیں ہے موبیل اسی مطالبات کے حق میں نواب اکرخان بکی نے اس وقت آواز اٹھائی اور اس کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا میں یقیناً اس قرآدات کی حمایت کرتا ہوں اور جناب اس فکر میں یہی کہوں گا کہ ہم نہیں بولے وہ ستم جو ہم پر ہوئے ہم نہیں بولے وہ ستم جو ہم پر ہوئے اے زمین تو گوا رہنا لہو تجھ پر ہی گراتا شکریہ اختر حسین لانگو صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آج اس ایوان میں جس کے قائد ایوان بھی رہے ہیں نواب شہید نواب اکبر خان ببتی صاحب